موسیقی 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 میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں روک ریمر آج ورلڈ برین ٹیومر ڈے منایا جا رہا ہے تو سب سے پہلے بتائیے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو منانے کا مقصد کیا ہے اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے دیس طرح ہوتا تھا کہ لوگوں کو اپنی ڈیزیز کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا تھا لوگ ایسی جیسے پہلے کوئی انٹروینشن بھی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے پاس ڈیاغنوسٹک کے لئے چیزیں بھی نہیں ہوتی تھیں تو لوگ سمجھتے تھے کہ اندرونی مسئلہ ہے نہ ان کو پتہ لگتا تھا ویکنس کیس وجہ سے یا اپیلیپسی ہوئی ہے تو وہ کس وجہ سے اب یہ جو ایک ہم نے یہ ایونٹ کیا یا یہ جو ہو رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جب اس طرح کے کوئی سیمٹمز آتے ہیں جیسے کہ ہیر ڈیگ ہو گیا ومنٹنگ ہو گیا کوئی سائیڈ کی ایک سائیڈ کا کوئی فالج ہو گیا یا پیشنٹ سن ہو جاتا ہے یا کوئی اس کو مرگی کے دورے پڑھتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے ہمیں اور کس طرح پتہ لگے کہ ہمیں یہ ٹیومر ہے یا کوئی اور چیز ہے خدا نہ خاصتا تو یہ اگہی کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ چیزیں لائٹ نہیں لینی چاہیئیں اگر کوئی اس طرح کا سیمٹم آتا ہے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ اس چیز کو اگنور کر کے چلتے رہتے تھے نہ ان کے پاس کوئی انویسٹیگیشن کی چیزیں ہوتی تھی اور نہ کچھ تو وہ بس ایسی لنگوران ہوتا رہتا تھا کسی کو کسی طرح کی ڈیتھ ہوگی کسی کو کسی طرح کی ہوگی تو وہ نورمال روٹین کنسیڈر کی جاتی تھی لیکن اب کیونکہ 21 سنسری ہے تو پھر آگے سے انٹروینشن بھی ہمارے پاس بہت آگئی ہیں انٹروینشن کی چیزیں بھی آگئی ہیں سکلز بھی ڈیویلپ ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اگر کبھی کسی کو کوئی ہیڈک یا وومٹنگ ہو یا کوئی ہمی پریسیز یا کوئی ایکسیڈ کا فالیج ہو یا کوئی مرگی کا دورہ پڑے مرگی کے دورہ کی بھی قسم ہوتی ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بازو ہلانا یا جس میں وہ بے ہوش ہوتا ہے وہ والا مرگی کا دورہ ہوتا ہے لیکن کچھ مرگی کے دورے ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ بالکل سو جاتے ہیں اچانک سے بیٹھے بیٹھے پانچ منٹ کے لیے سو جاؤ گے پھر پانچ منٹ بعد واپس آ جاؤ گے چاہے ادھر ہی سوفے پہ جیسے آپ بیٹھ ہی ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں گے اور پھر پانچ منٹ بعد واپس آ جائیں گے لیکن ہماری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو لوگ اس کو مرگی نہیں کنسیڈر کرتے ہیں یہ بھی ایک مرگی کا فارم ہے مطلب جیسے دو تین ٹائپس کی ہوتی ہیں تو سیف اس چکر میں یہ کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کو لائٹ نہیں لینے چاہیے کیا یہی اس کی علامات ہو سکتے ہیں انیشل سٹیجز پہ مینلی ہیڈک کے ساتھ پیشنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس وارمٹنگ کے ساتھ آتا ہے اور کوئی نہ کوئی سائیڈ ہمی پریسٹیج یا فیٹس یہ تین مین کمپلینٹس ہیں اس کے علاوہ ٹیومر کی کٹیگریز ہیں کچھ میں ویین کا پرابلم ہو سکتا ہے بلینڈنس سٹارٹ ہو جاتی ہے یا لوگ صرف آئی والا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے چیک کرواتے رہتے ہیں کہ ویینڈ ڈکریز ہو رہی لیکن وہ اندر والا ایسپیکٹ کوئی نہیں دیکھتا نہ ان کی سوچ اس سائیڈ پہ جاتی ہے کوئی برین کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے اور کچھ لوگوں میں یہ سنائی والا ایسپیکٹ سنکان سننے والا یہ بھی ڈکریز ہو جاتے ہیں لوگ اس کو ویسے ایس فیکٹر کنسیڈر کرتے ہیں لیکن یہ بھی دو تین ٹیومر میں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو کھانے میں مسئلہ ہوتا ہے وہ اینٹ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹ والوں کا ایسپیکٹ ہے وہ بھی پیشنٹ اگنور ہو جاتا ہے مطلب ڈفرنٹ اسپیکٹس ہیں مطلب ٹیومر میں بھی کافی اقسام ہے مطلب ڈفرنٹ ٹیومر ہوتا ہے مطلب ڈفرنٹ ورائٹیز ہیں تو لوگ اس کو ہماری فیلڈ سے کنسیڈر اینڈ پہ کرتے ہیں جب ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا جاتی اور اسی وجہ سے ہمارے پاس ایک سر ٹیومرز پریزنٹ کرتے ہیں لیٹ وہ اس سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کہ مطلب ہم اگر سرجری بھی کریں تو بینیفٹ منیمم ہوتا ہے ان کو اگر یہی چیزیں وہ اگنور نہ کریں اور پہلے آتے جائیں ہمارے پاس تو ہم اس کی سرجری بھی پاسیبلل آسان ہوتی ہے جتنا چھوٹا ٹیومر ہوگا اتنی آسان سرجری ہوگا اتنا آٹکم بھی اچھا ہوگا جتنا اگریسیو ٹیومر ہو جائے گا اتنا وہ بڑا ہوتا جائے گا اور وہ انوال کرتا جائے گا اگر مین چیزیں ہم جو انوال کرتے ہیں ان کو ہم نہیں پھر نورملی چھتے کیونکہ اسے ڈیفیسٹ بڑھ جاتا تو جتنا ارلی آجائے گا پیشنٹ اتنا جلدی ان کے لئے اچھا ہے لیکن اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں اس کی کیا ہو سکتے ہیں برین ٹیومر کیا نورملی اس کی کوئی کیا ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں لیکن کچھ فیملیل ہیں فیملی وائز رن کرتے ہیں جنیٹکس انوالو ہوتے ہیں ہمارے کوئی جینز ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے کچھ سٹریس فیکٹرز ہوتے ہیں جتنا سٹریس لوگ اتنا اندر اندر باڈی میں چینجز یا برین میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے فیملیز میں فیملیز ہیں ان میں زرہ کامن ہوتا ہے ایک پرگننسی ایشو ہے اس میں کچھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ٹیومر کر سکتے ہیں کچھ فیملیز یہ کانٹرسپٹیو پیلز یوز کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ڈرگز ہیں جو نورملی ہم آم روٹین میں کھاتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ لیں پیناڈول ہوگی یا کوئی اور بھی ڈرگز ہوتی ہیں اس طرح کی اُلٹی والی گریوینیٹ وغیرہ اب میں نام تو اس طرح نہیں لینا چاہتا لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ پرولونگ یوز کی وجہ سے کچھ ڈرگز بھی اس طرح کی ہیں جو کہ یہ ایفیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو وہ ان دہ لانگ رن اندر ہی اندر آپ کی اندر باڈی میں چینج جاتی رہتے ہیں اور پھر جب یہ چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں تو پھر پیشنٹ کو پتہ لگتا ہے لیکن جیسے میں بھی بات کر رہی تھی اور سائنس بھی کہتی ہے اور سٹڈیز بھی یہ ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے برین ٹیومر اس کی کیا وجہ آپ کو لگتا ہے میں بتایا ہے سٹریس فیکٹر زیادہ ہے دوسرا پریگننسی ایشو ہے ہوتا ہے کچھ گھر کی باڈی عام سمپل باڈی ایکس کے لیے بھی میڈیسن ہیں وہ بھی پرولانگ لیتے رہیں گے ان کے بھی کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹس آتے ہیں اور پریگننسی ریلیٹیڈ میڈیسن جو یوز کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی سائیڈ سٹڈیز اس کی وجہ سے اس لیے مطلب ریشو فیملز میں زیادہ ہے مجھے بتائیے پھر اس کا علاج کیا ہے اگر تشخیص ہو جاتا ہے علاج یہی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈائیگنوز کرنا ہے مطلب یہ جو ہیڈیک ہو کسی کو کنٹینس وومٹنگ ہو لوگ بس بی پی عموماً تو ہمارے سر میں درد ہوتی ہے تو ہم اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ شاید سٹریس ہے یا گرمی زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے ہم اس کو اگنور کر لیتے ہیں جو ہے پین کے لکھا کے پین کے لکھا کے ایک چلی ہوتا یہی ہے 50% لوگ اس کو اگنور کر کے رکھتے ہیں 50% سیمپل میڈیسن لے لیتے ہیں لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو بھی کرونک ہیڈیک مہینے یا پندرہ دن سے زیادہ اگر کسی کو مسلسل ہیڈیک ہو تب ہمیں اس کا علام ایک سٹریشن دو دو تین سمٹم کسی میں آیا ہے کہ اگر مسلسل کنٹینس نہیں رہتی یہ جو کیومر کی پین ہے یہ بیچ میں on and off ویری کرتی ہے لیکن ڈیلی ہوتی ہے اگر کسی کو ڈیلی کنٹینس لی رہ رہی ہو ملہ 15 ڈی 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 بلکل ایسی بات صحیح کہہ رہی ہی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس انترونشن کم ڈی 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 ہوتی تھی ڈی ہوتی 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 ڈی 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 لے جائیں تو دو تین جگہوں پہ MRI لگا ہوتا تھا اب ملٹیپل جگہ پہ گورنمنٹ سے سیٹ اپ میں بھی آ گیا ہے پرائیویٹ کے سیٹ اپ میں بھی آ گیا ہے تو اب ڈائیگنوسیز آسان ہوگی دوسرا اسی طرح سرجری وائز سکلز بھی لوگوں کے بہتر ہو گئے ہیں گیجٹس بھی ہمارے پاس آنا یوں شروع ہو گئے ہیں جیسے پہلے مایکروسکوپ بہت ریر ہوتی تھی اب مایکروسکوپ کومن ہونا شروع ہو گئے اس کے لئے ہم اور انسٹرومنٹس کچھ یوز کرتے ہیں ہم اس طرح بھی یوز کرتے ہیں تو انٹرونشن بھی نہیں ہوتی جا رہی ہیں گیجٹس بھی نہیں آتے جا رہے ہیں ڈاکٹرز بھی ماشاءاللہ تھوڑے سے سکیل فل ہونے شروع ہو گئے ہیں پہلے کے نسبت کچھ نہیں آپ کو پتا ہے جنریشن تھوڑی سی ویسے پرانوں سے تیز ہوتی ہے تو یہ اسی طرح یہ سارا سرکل ہے تو اب الحمدللہ اب اگر کوئی یہ کہے گا کہ نیرو سرجری اس طرح والی میں تو نہیں کہوں گا کیونکہ میں خود تو نیرو سرجری تو ہم چاہیں گے کہ اس کو پروموٹ بھی کیا جائے اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی اس طرح کی ایشیوز ہوتے ہیں اس کو لائٹ نہ لیا جائے اور کوئی سرجری ڈیفیکلٹ نہیں ہے جتنا جلدی آئیں گے اتنا بہتر ہوگا جتنا لیٹ کرتے جائیں گے آپ بھی سفر کریں گے پھر ڈاکٹر کو بھی ڈیفیکلٹی ہوگی لوگوں کا کونسپٹ اس لئے خراب ہے کیونکہ پہلے لوگ آتے تھے لیٹ ٹھیک ہے ڈیگنوسیز نہیں جلدی ہوتا تھا تو ہم لیٹ آئیں گے تو پیشنٹ کا آؤٹکم اتنا اچھا نہیں ہوتا تو وہ ایک امیج چلا جاتا ہے کہ جی نیرو سرجری میں پتہ نہیں کیا ہے اور ڈاکسر صوری میں آپ کو انٹرپٹ کر دیوں بہت سے لوگ ہیں اس کو ریلیٹ شاید کر لیتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے ہماری آئی سائٹ بھی بیک ہے اور الٹیاں بھی آ رہی ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شاید یہ مائگرین کی درد ہے اس وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کیا یہ بھی سسپیکٹ ہو سکتے ہیں 50% چانس ہوتے ہیں کہ کوئی نیرو سرجری کا کیا سرجری میں آجاتا ہے رسولی سیمپل ٹیومر آگیا وہ کسی بھی حصے کا ہو گیا وہ ایک بات کی بات ہے ایک ہے 50% لوگوں میں صرف میگرین ہوتا ہے اس میں سی ٹی سکین پر کچھ نہیں ہوتا وہ صرف سیمٹم کی بیسیز پر آپ اس کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں اور ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ یہ ٹیومر نہیں ہے اور یہ میگرین ہے اگر آپ اس کو کچھ نہیں کریں گے اور ایسے ہی بس اپنے حساب سے چلتے رہیں گے تو ان در لانگ رن وہ بہت لمبی جائے گے اور آپ کو بہت تنگ کریں گے اس طرح کا کوئی بھی سیمٹرمز آئیں تو آپ کو ڈاکٹر سے رسول کرنا چاہیے یا آپ لوگ ٹیسٹ کر لیں ٹیسٹ کروالے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو ان در لانگ رن لے کے جائیں گے تو وہ آپ کے لئے زیادہ غراب ہو سکتی ہے تو کس سٹیج پر جا کے اس کا پھر آپریشن کیا جاتا ہے کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی کر دیا جائے کیونکہ جب مین سراؤنڈنگ چیزیں انوال ہونا شروع ہو جاتی اس میں سپیسپک ہو جاتی جو آپ کو نارمل کنٹرول کرتے ہیں یا آپ کی یہ جو میں آپ سے بات کروں کوڈینیشن یہ کرتے ہیں اور ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے پھولے جونے سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہو جائے ایک نارمل ٹرم میں یہ ہے باقی اور جیسے کنٹرول آئی کا اگر وہ وی ان ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے ایک ہوتا ہے کہ بلکل کلر بلینڈ ہو جاتا ہے سب سے پہلی بلینڈنس اگر جا رہی ہونا تو سب سے پہلی جو چیز جاتی ہے وہ کلر بلینڈنس ملنا آپ کو اورنج گرین میں ڈیفرنشیٹ نہیں ہوگا یہ لوگ نارملی اگنور کر دیتے ہیں اگر ہمیں یہی پتہ لگ جائے کہ یہ چیز ڈیفرنشیٹ نہیں ہو رہی تو پیشنٹ کو چاہیے کہ فورا نہ جائے اپنی آئی سیٹ چیک کر رہے یہ آئے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں وہ بھی نہیں اتنا ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں اور بس کام چلتا ہے وہ پہلی چیز ہے جتنا جلدی آئیں گے اتنا جلدی چانسز بہتر ہوتے ہیں جتنی سراؤنڈنگ چیزیں ہیں پیومر بڑا ہوتا جائے گا آس پاس کی چیزوں کو انوال کرتا جائے گا سریزری بھی ڈیفکلٹ ہو جاتی ہے اور اس کا سروائیور ریٹ بھی کام ہے مطلب سکسس ریٹ کتنا ہے اس کا مطلب بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی نہیں کرواتے ہیں آپریشن کے ہماری جان چلی جائے گی میں مطلب ہے پیومر بھی مختلف ورائیٹیوں کے ہیں کچھ جڑوں مالے ہوتے ہیں کچھ بغیر جڑوں کے ہوتے ہیں جو بغیر جڑوں کے ہوتے ہیں بے شک تھوڑا سا لیٹ بھی نکالیں وہ پورے کا پورا اگر نکل آئے تو اس کا آؤٹکا مچھا ہے اس میں کوئی ایسا اچھی شوئی ہے اور کچھ ٹیومر ہوتے ہیں جو کہ جڑوں مالے ہوتے ہیں وہ برین کے اندر بلکل جیسے آپ کہلیں سامپ کی طرح پھیلے مختلف طرح سے جائے گا تو ان کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کا آؤٹکم اتنا اچھا نہیں ہوتا اور کچھ ٹیومر کی لوکیشن پہ بھی ہے کوئی مین مین جگہوں پہ ہوتا ہے بلکل جو آنکھ پھلی نس جاری نرف جاری اگر اس کے اوپر پڑھا ہوا ہے اس کے سراؤنڈنگ ہے یا ایک پچھوٹری گلینڈ ہے اس کے پاس ہے وہ والے ایریہ زرہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ان کا آؤٹکم کمپیریٹیبلی جو ٹیومر باہر باہر یا سرفیس پہ پڑھے ہیں ان کی نسبت لوگوں کا کونسپٹ ہے کہ ہر ٹیومر آسان ہے یا ہر ٹیومر مشکل ہے ایسا کوئی نہیں ہے ٹیومر کی ٹائپس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جڑوں والا ہے نہیں جڑوں والا دوسرا ٹیومر کی لوکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹیومر کس جگہ پڑھا ہو اگر وہ اچھی جگہ باہر باہر پڑھا ہو ہے یا کوئی ایسا ایریہ جو باڈی کا جسم کوئی خاص حصہ مین حصہ نہیں کنٹرول کر رہا تو وہ نکالنا آسان ہوتا ہے لیکن ہر ٹیومر کیلئے سرزری کرانا ضروری ہے یا لیزر ٹریٹمنٹ کی ترہو یا میڈکیشن کی ترہو بھی ہو سکتا ہے کچھ ٹیومر ایسے ہیں جو کہ خطرناک جگہوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم پہنچیں تو ہم ڈیمیج زیادہ کرتے ہیں بجائے اس کے ٹیومر نکالنے کے جو ڈیپ پڑھے ہوتے ہیں اس میں ہم پریفر کرتے ہیں کہ صرف اس کی ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کے ایک پتلی گنالی تاکہ ہمارے پاس ایک رپورٹ آجائے کہ یہ والی چیز ہے وہ لینے کے بعد شوکت خانم ہو گیا ملٹیپل اند مول ہو گیا کراچی میں جناہا ہو گیا اس طرح کے وہاں پہ سائبر اور گیما نائی فیوز ہوتے ہیں اس سے ہم سرجری کا مطلب آپ کو ریڈیو سرجری بولتے ہیں وہ اشوائیں ہوتی ہیں وہ پھر ٹیومر کا سائز بھی کم ہونا چاہیے اگر زیادہ ہوگا تو وہ نہیں ہوتا لیکن یہ ایک ہمارے پاس اپشن ہے اثر دن سرجری اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک دفعہ اگر اپریشن کڑا لیا ہے ٹیومر نکل کے اس کے بعد بھی چانسز ہیں کہ دوبارہ ہو سکتا ہے ٹیومر اگر جڑوں والا ہے اور وہ پورا نہیں نکلا کتاب جو نارمل یعنی کوشش ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم نکال لیں تقریباً پورے کا پورا لیکن جڑوں والے نارملی پورا نہیں نکلتا کیونکہ انوال زیادہ کرتا ہے جو بغیر جڑوں والے ہوتے ہیں وہ تو پورا نکل آئے تو وہ دوبارہ ریکرنٹ کے چانسز اس کے بہت کام ہے جو جڑوں والا ہے جس طرح ہمارے ٹرم میں گلائیوما یوز کرتے ہیں گلائیوما بہت اگریسیو ٹیومر ہے اگر وہ آپ کو نکل آئے تو آپ کی لائف پروگنوسیز ڈیڑھ سال سال کی ہے اس سے اوپر آپ پیشنٹ نہیں جاتا تو وہ اگر پورے کا پورا ایکسائز کر بھی دینا تو بھی ڈیڑھ سال چلتا ہے وہ ٹیومر کے گریڈز ہیں اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کو یہ والا ٹیومر آ گیا کوشش ہوتی ہے ڈاکٹر کی بھی ہوتی ہے ساتھ ریڈیو سرزری بھی کراتے ہیں لیکن اگر وہ ٹیومر ہی اس گریڈ کا ہو گیا اور وہ پیشنٹ پریزنٹ بھی لیٹ کیا ہے تو اس میں پھر ڈاکٹر جلدی بھی تشکیز کر لی جائے اس کو ڈائیگنوز کر لی جائے آپ کے لیے زیادہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے ڈاکٹر عمر فاروخ نیورو سرجن ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر میں بہت شکریہ آپ کے وقت ہے کہ آپ یہاں پر آئے ورلڈ برین ٹیومر ڈے آج منائے جارے پاکستان سمیہ دنیا بھر میں اور اس حوالے سے آگا ہی پہلانے کے لیے اس کا مقصد تھا آج کے دن کو منانے کا مقصد تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ برین ٹیومر ہوتا کیا ہے اور کس طرح اس کی تشکیز کی جا سکتی ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ملتے ہیں اس پر کے بعد موسم کی تو موسم کے مزاج خوب برہم ہوتے جا رہے ہیں اور شہر میں شدید گرمی کی لہر جا رہی ہے جس کی وجہ سے بیماریوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بچوں کی بڑی تعداد اس وقت ڈائریا میں بھی مبتلا ہونے لگیا اور ہیٹ ویپ ہیٹ سٹراک اور سن برن سے شہری ایک طرف پریشان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی کے باعث اکثر شہری گردوں کے عرضے میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں بھی گرمی کی شدید لہر سے خبردار کیا جا رہا ہے جس کے باعث جو لوگ گھر سے باہر اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کو ہیٹ سٹراک ہونے کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے موسم گرمہ کے سخت دن نہ صرف ماحول کو غیر آرامدے بناتے ہیں بلکہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت بھی بڑھا دیتے ہیں جو محلک ثابت بھی ہو سکتا ہے ہمارے لئے اور اتنی شدید گرمی کے باوجود زندگی کی جو رفتار ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں گلیوں بازاروں اور مارکٹوں میں ٹھیلے لگانے والے ٹرافک پولیس اہلکار یا رکشہ ڈرائیورز اور ان جیسے بہت سے اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس باہر کام کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا اور وہ اپنا اس سخت گرمی میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب معمول کے مطابق کام کر رہے ہوتا اور گرمی کی ایسی لہر جسمانی صحت کے لیے اور دیگر معمولات کے لیے بھی شدید مسائل پیدا کر سکتی ہے ایسے میں صرف ایک سوال بڑی شدت سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب اتنی گرمی میں پھر خود کو ہم کیسے ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں جسمانی درجہ حرارت کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کن گزاؤں اور کن مشروبات کا استعمال ہم کرے تاکہ ڈی ہائیڈریشن یا ہیٹ ویپ جو محلک اثرات ہمارے جسم پر ڈالتی ہے اس سے کیسے بچا جائے سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ شدت بڑھتی جاری ہے گرمی کی اور آج کل بہت زیادہ اس کہلے کے ہفتے میں تو بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے ہیٹ سٹوک ہونے کا بھی خرشہ پیدا ہو رہا ہے ہیٹ سٹوک ہے کیا سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتا دیں ہیٹ سٹوک ایکچولی جب ہم گرمی کے اندر زیادہ دے رہتے ہیں جب ہماری باڈی کو زیادہ ملتا ہے تو ہماری باڈی جو ہے وہ کیونکہ جو سسٹم چلاتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہماری جو پرسپائریشن ہیں سانس لینا سویٹنگ یورینیشن تو یہ تمام چیزوں سے ہماری باڈی سے پانی سکریٹ آؤٹ ہونے کا ذریعہ ہے ٹھیک ہے تو جب ہیٹ کی ویو یا ہیمیڈیٹی اور ہوت ویدر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اور اس میں جو فنکشننگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو کم کر دیتا ہے کیونکہ وہ سویٹنگ اور یورینیشن اور ان سب چیزوں سے باہر نکل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کمی جو ہے وہ باڈی میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کیس کے اندر جب لوگ پانی کا استعمال کیونکہ آپ کو کام کے دھیان میں نہیں رہتا کہ پانی بھی نہیں ہے تو اگر آپ پانی نہیں پی رہے اور اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک نہیں رکھ رہے تو آپ کا ایکسپوریر بھی ہے اور ڈائیٹ بھی پر نہیں ہے فیزیکل ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر آپ کو ہیٹ سٹروک ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ پانی کا انٹیک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پانی واحد ایک اسینچل ہے جس کی کوئی کیلوریز نہیں ہیں اور بینگ ڈائیٹیشن میں یہ ہی بتاؤں گی کہ جو لیس کیلوریز ہوتے ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں ٹھیک ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں کیفین ریلیٹیڈ جیسے چائے کے بغیر تو ہماری دن نہیں شروع ہوتا کافی چائے یہ تمام چیزیں ڈائیوریٹک ہوتی ہیں یہ بھی آپ کی باڈی سے پانی کو نکالنے میں مدد کر رہی ہوتی ہیں تو کبھی ہم جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں یا پی رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کہ اگر ہمارا ایکسس کیفین ہے تو وہ بھی پانی کو نکال رہی ہے تو وہ بھی ہماری ڈائیوریشن کرنے کے لیے اس کو فلفل کرنے کے لیے باڈی کی نیٹ کو پانی دینا دیفرینٹ ڈرنکس کو ہم یوز کر سیتے ہیں جیسے آج کل ویدر ہے گرمی کا تو ستو وہ ہائی فائبر ہے آپ کی ڈائیٹ کو بھی بہر سے لوگ ہوں گے ان کو مہا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ستو کیا ہے ہاں ان کے گھر پہ بھی شاید نہیں آتا ہوگا لیکن اس میں بتائیں کہ وہ کتنا اچھا ہے اور اس موسم میں پینے کے لیے وہ کتنا اچھا ہے ستو بہت اچھی چیز ہے بکاوز وہ ہائی فائبر ہے اور وہ ایکچولی بنتا ہے جب آپ کے کٹائی ہوتی ہے تو بارلے بارلے کیونکہ ابے جو ایسی تھندک آپ کی باڈی کو پروائی کرتا ہے تو اس کی جب کٹائی ہوتی ہے تو اس کا جو بھوسہ ہوتا ہے اس کو وہ کرش کر کے تو اس کا ایک ستو بنا دیتے ہیں تو ستو بنانے کا طریقہ سان ہے اس میں ایڈیٹ شوگر اور سولٹ مد ڈالیں بٹھوڑا سا آپ اس کو پانی اور ٹھنڈا کر کے اس کے اندر وہ ڈال دیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ نیوٹرینٹس پروائی کرتا ہے بکاوز جو الیکٹرولائٹس ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے کیلشیم، سوڈیم اور پوٹیشیم ہیں بکاوز وہ آپ کی ساری ریدمز کو اور جتنی بھی آپ کی باڈی کے فنکشنز ہیں ڈائیجیشن کو، ایسیڈیٹی کو ان سب کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیلشیم وغیرہ تمام تو جب آپ کے پاس وہ فوڈز موجود ہوں اور الحمدللہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کا پھل اکتا ہے جتنا گرمی آتی ہے پھلوں کا استعمال بھی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور پھل آتے بھی بہت زیادہ ہیں تو ان سب چیزوں کا سیزنل ضرور یوز کریں ستو کے علاوہ شوگر کے ان آج کل گنے کا جوس اس کے اندر بہت ہائی اماؤنٹ آف کیلشیم فوسفورس اور سوڈیم اور پوٹیشیم ہوتا ہے مینز کہ الیکٹرولائٹ کا بہت اچھا بیلنس ہوتا ہے تو وہ آپ کنزیوم کر سکتے ہیں اس کی کیونکہ کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی اماؤنٹ کو کام یوز کیا جا سکتا ہے کیا جو ڈائیبیٹک لوگ ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں بلکل ڈائیبیٹک بھی کر سکتے ہیں اپنے سٹڈی ابھی ریسنٹ ہی بتاتی ہے کہ اس کے اندر خرومیم پیکولینیٹ ہوتا ہے جو آپ کی انسلین کو اپنے پیٹر کرتے ہیں اس لئے وہ یوز کرنے سے ڈائیبیٹک پیشنٹ کو ہوتا ہے اس کی کونٹیٹی کو ضرور مانیٹر کریں بکاوز کوئی بھی فوڈ آپ کو کیسے ریاکٹ کر رہے ہیں آپ کی باڈی کیسے رسپونس کر رہیے ہیں اس کی کوئی بھی کر سکتے ہیں واتر میلنز کا سیزن ہے کوکمبرز آپ اس کا سیلیڈ بنا کے دوپہر میں یوز کر سکتے ہیں کوکوناٹ ووٹر وہ بھی بیس سورس ہے ہمارے سارے الیکٹرو لائٹس کا جو ہماری ڈی ہائیڈریشن کو ہمارے باڈی کے ٹیمپریچر کو لو کرنے کے لئے ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ٹیمارینڈ ووٹر جو املی کا پانی ہے املی آلو بخارے کا شربت یا پانی ہم اگر گھر میں بنا لیں ٹھیک ہے اس کی باٹل کو کیری کر لیں تو وہ ہماری باڈی میں جو ہے وہ تمام الیکٹرو لائٹس کو دے ٹو دے فلفل کر رہا ہوتا ہے تمام جو فوڈز یہ ڈرینکس ہیں ان کا یوز نہ صرف آپ کو جیسے الیچی ہے الیچی آپ کا واتر کنٹیننگ فروٹ ہے واتر میلن واتر کنٹیننگ فروٹ ہے آڑو واتر کنٹیننگ فروٹ ہے تو ان تمام فروٹس و ویجیٹیبلز کو ڈیلی اگر یوز میں رکھیں تو دیفینیٹلی یو نوٹ گوئن تھروں موسم شدت اتیار کرتا جا رہا ہے اسے ہم بچ سکتے لیکن اس طرح جس طرح جس طرح کے مشروبات بنتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی تو ان میں چینی کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو چینی یا جو باقی ہم لوگ نمک وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے چیزوں کی افادیت اس طرح سے کم نہیں ہوتی بات وہ آپ کی باڈی میں جا کے جیسے چینی اور سوڈیم دونوں کا جو کمبینیشن ہے ایک تو وہ اور سیکنڈلی وہ آپ کی باڈی میں جب جاتا ہے تو وہ جا کے پانی کی تھرسٹ کو انکریز کرتا ہے تو اگر آپ کبھی نوٹس کریں کہ اگر ہم میٹھی چیز پیتے تو اس کے بعد ہمیں پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے ہم کولا ڈرنکس پیتے ہیں تو ہمیں ہماری تھرسٹ ختم نہیں ہوتی بکاوز وہ ہائی انٹیک آف شوگر ہماری باڈی میں جب جاتا ہے تو وہ فلویڈ کو روکتا ہے اور ایکسس فلویڈ یعنی کہ ہمیں پیاس اور لگتا ہے ہمیں ریکوائر کرتا ہے آئیس کریم کھانے کے بعد ان چیزوں کے بعد ہمیں پیاس لگتا ہے کہ ہم اس پانی کو استعمال کریں تو ایکچولی سوڈیم اور شوگر دونوں ہمارے وارٹر کو روک لیتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کبھی ویٹ بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا زیادہ ہو گیا بڑھا لیا ہے اسی لئے کیونکہ سوڈیم کی انٹیک اگر آپ نے ڈے بیفور میل میں لی ہوگی تو وہ اپنی باڈی میں رک جاتی ہے تو پانی کو روک لیتی ہے تو اس کیس میں یہ ہے کہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں but with a very minute amount لیکن کیا اس کا اولٹرنیٹ بھی رکھ سکتے ہیں بلکل اولٹرنیٹ بھی رکھ سکتے ہیں بیس تو یہ ہے کہ اس میں نہ ڈالیں فروٹس تو میٹھے ہوتے ہیں اس میں تو یوز ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے مشروبات بن رہے ہیں ساتو بن رہے ہیں اور جیسے بٹر ملکہ ہم لسٹی کا استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں دہی تو ویسے پری بیوٹک پرو بیوٹک ہوتی ہے تو اس میں ہم کیوں چینی اور نمک کر استعمال کر رہے ہیں اس میں کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو کوئی amount کو کم کر دیا جائے اگر تھوڑی reduce amount ہوگی تو آپ کا ٹیسٹ نہ پینے والا چینی نہیں ہے تو چلے ٹی بیا یا گھڑ کا استعمال کریں تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور سوڈیم کا بھی یہی ہے کہ اگر آپ نمک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بلکل less amount میں کریں بس آپ کو پتا ہوگی آپ نے اس میں ڈالا تھا پھر اس کے اندر ہم افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی پھر وہ بینیفٹ ہی دے رہی ہوتی ہے انسٹیڈ آف کہ وہ آپ کو پیاس زیادہ لگائے گی آپ پانی زیادہ اور پیائیں گے اور وہ ڈیجیشن کو انہیبیٹ کرے گی تو جو چیز آپ نے لی ہے اگر آپ نے اس کو سولیڈ فارم ہی لی ہو تو وہ زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے لیکن مجھے بتائیے کہ ایسی کون کون سی گزائیں بھی ہیں مطبع کھانے بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں جن کے وجہ سے ہماری جو منرلز ہیں وہ loss ہو رہے ہوتے ہیں کریلے کریلے one of the best جس کے اندر تمام الیکٹرو لائٹس ہیں بھی بیٹر ہوتا ہے بھی بھی دیٹوکسی فیکیشن اس میں بھی ہلپ کر رہا ہوتا ہے کریلے آج کے طور پر سیزن ہیں کریلوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے کدو تینڈے کیا یہ واتر کنٹیننگ فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں اس کا جنگ سکتا ہے ٹیمیٹوز ٹیماتر کیونکہ وہ تو اسی انٹی آکسیڈنٹ ہیں اس کا جنگ سکتا ہے ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز گرمیوں میں کم ہوتی ہیں پر فروٹس کا یوز زیادہ اور ہوتا ہے ویدر ہمارے پاس فروٹس کا سورس زیادہ ہوتا ہے اس لئے اس کا یوز ہر ٹائم پر آپ کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز میں جیسے بتایا کہ جیسے بیٹر گراؤڈ کریلے وغیرہ ہیں تمام چیزیں بیلنس کر رہی ہوتی ہیں الیکٹرو لائٹ بیلنس کر رہی ہوتی ہیں بوڈی کے ٹیمپریچر کو نیچے لے جا رہی ہوتی ہیں اور آپ کو نیوٹریشن اور تمام نیوٹرینٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو تمام چیزیں پروائیڈ بھی کر رہی ہوتی ہیں اور جیسے آپ نے بات کی کہ فروٹس بہت زیادہ اس وقت مارکٹ میں بھرمار ہے اور گرمی میں ویسے بھی بہت زیادہ مزے مزے کہ فروٹس ہمیں کھانے کو ملتے ہیں اور مختلف اقسام ہوتی ہیں تو کون کون سے فروٹ جو ہول فروٹ ہم کھا سکتے ہیں ایک تو جو سس بھی پیتے ہیں ہم لوگ اس کا اتنا زیادہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ہول فروٹ کون کون سے جو ہمیں کھانے چاہیے ہیں ہول فروٹ میں ہمارے پر پیچھے ٹھیک ہے پلمز 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 پلس 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 آپ پلس 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 موجود سوار پلل پلس پلس ملék این گریز پلس ایک این پلس سا ہے پیچز، پلم، اپریکوٹ، اپلز یہ سورس ہیں فائبر کے بہت زیادہ اس کا یوز اگر آپ ہول کھاتے ہیں کیوی ہے کیوی بہت اچھا سورس ہے جن جو تینڈرین فروٹس ہوتے ہیں جس میں تھوڑا سٹرک لیول پہ ہوتے ہیں وہ آپ کی کیلشیوم اور وائٹیمن سی کی اس کو کرنے میں بہت زیادہ ہلپ کر رہا ہوتے ہیں یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس ہول ایٹنگ فروٹس بھی بہت سارے موجود ہیں ان کا ہم جوسز میں بھی کنورٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں اپنے سیلڈز میں یوز کر سکتے ہیں اپنے جو بارز ہوتی ہیں ہم لوگ ان کو فروٹ کی پلپ بنا کے اس کو کسی ڈیزرٹ یا کسی اس طرح کی چیز کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں جو ہیلڈی لوگ ہیں وہ تو کر سکتے ہیں جن کو تھوڑا میڈیکل ایشو ہے ان کو چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ کرنا پڑتا ہے یوز بکاوز ان کی کسی بھی ایک چیز کی وجہ سے ان کا کوئی بیپی کا یا وہ ایشو اگر ایلیویٹ ہو رہا ہو تو وہ دیفینیٹلی اگر کسی کرنی کے پیشنٹ کو ایشو ہے تو اس کو زیادہ پانی نہیں دے سکتے ہیں اسے فروٹ کھانے کے لیے دیں گے اس کو وہ آئیس کیوب بنا دیں جیسے ہارٹ فیلیر کے پیشنٹ سے ان کو جوسیس کے کیوب بنا دیں وہ 30 ایمل کا ایک سپ کے برابر ہوتا ہے وہ آئیس کیوب اگر وہ اپنے ماؤت میں رکھ لیتے ہیں تو انہیں ڈی ہائیڈریشن ان کی وہ جو ڈرائی ماؤت وہ تمام چیزوں سے وہ سیف ہو جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھتے ہوئے پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے ہیلڈی ٹو ہیلڈی ویری کرتا ہے اور کڈ ایڈلڈ ان سب چیزوں میں وہ ویری کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کیسے لے سکتے ہیں اور جن لوگوں نے ڈائیٹ شروع کی بھی ہوتی ہے جن لوگوں نے ویٹ لوس کرنا ہوتا ہے وہ کیا کریں ویٹ لوس کرنے والوں کے لیے ایک سب سے پہلے جو میں ان کو کہوں گی یہ ہے کہ بہت لیس کیلوریز پہ کبھی بھی مت جائیں جب ہم خود سیلف ڈائیٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی روٹی اپنی چاول ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ان کو کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ہیٹ سٹوک تو ایک ایشو ہے کہ ہم لوگ تیمپریچر ہمارا رہا ہوتا ہے بات اس میں ہیڈ ایک ڈیزینیس بوڈی میں کریمس جو بھی الیکٹرو لائٹ ہے وہ آپ کی تمام فنکشننگ اور ریدمز کو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا وہ پروپر نہ ہو تو آپ کا ہارٹ فاسلی بیٹ کرے گا ٹھیک ہے تو جب آپ سٹارویشن میں ہوتے ہیں دیورنگ سمر ٹائم تو وہ آپ کو کیلوریز اور وہ آپ کو ہیڈ ایک ڈیزینیس نوزیا تو یہ تمام چیزیں کر رہی ہوتی تو اس لئے نیور گو فور دا کریش ڈائٹ ڈائٹ کو پروپر رکھیں بات اس کی اماؤنٹ کو تھوڑا پروپورشن کو فالو کریں اپنے ہاتھ کو دیکھیں کہ وہ کیا آپ کو ریکوائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈیلی کی کیا ریکوائیمنٹ اپنی ویٹ اور اپنی ایکسرسائز کے حوالے سے نکال کے اس کو کیلوریز میں کنورٹ کر کے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ فروٹ اور ویجیٹیبلز کا ایک ایک پوسشن ڈیلی ہونا چاہیئے دہی یا ملک کا ایک ایک پوسشن ڈیلی ہونا چاہیئے ایک یا اوٹس اوٹس وہ بھی ایک ایک سورس فائبر ہیں وہ ملک یا واتر کے ساتھ بنا کے آپ اپنے بریکٹ فاسٹ میں لے سکتے ہیں فروٹ سیپ اور نٹس بھی تو یہ تمام چیزوں کو جب آپ بیلنس کرتے ہیں تو definitely you'll prevent the heat stroke wave summer and in fact with that you can lose your weight مطبع یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے آپ اپنی دیلی لائف میں اپنے ویٹ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور جناب جو heat stroke کا خرچہ پیدا ہو جاتا ہے اور گرمی بہت بڑھتی جاری اس سے بھی آپ مقابلہ کر سکتے ہیں مہا اسد clinical nutritionist ہمارے ساتھ موڈھوٹی مہا thank you so much for your time اور جیسے heat stroke کے والے سے جناب ہم بات کر رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں ہمیں اس میں کھانے چاہیے کون کون سے juices کون کون سے مشروبات ہمیں پینے چاہیے یہاں پہ ایک چھوٹی سی break لیتے ہیں ملتے ہیں اس break کے پاس ویلکم بیک ٹو جاغو لاہور جناب بریکس ہم واپس آج چکے ہیں اور سیگمنٹ ہے ہمارا لاہور کی دنیا جس میں ہم لاہور اور لاہوریوں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور صاف پانی کی فراہمی لاہوریوں کے لیے کہاں مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور یہ کئی عرصے سے مسئلہ ہی ہے اور شہر لاہور کا زیر زمین پانی تو پینے کے قابلیں نہیں ہیں اور شہر میں مختلف مقامات پر لگے فلٹریشن پلانٹس بھی تباہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے اور شہر کے فلٹریشن پلانٹس کی مرمت اور بہالی کا منصوبہ اداروں کی ادم توجہی کے سبب طول پکڑنے لگا ہے حکومتی ادارے فلٹریشن کا چارج لینے کے وجہ ایک دوسرے پر صرف ذمہ داری ڈال رہے ہوتے ہیں اب پنجاب حکومت کا لہور سمیت پنجاب بھر کے فلٹریشن پلانٹس آبے پاک اتھارٹی کو دینے کی تیاری کی جاری ہے واسا پبلک ہیلت انجنرنگ اور زلہی حکومت کے فلٹریشن پلانٹس کی مرمت کا کام ایک ہی ادارے کو سومپا جائے گا اور لاہور سمیت صوبے بھر میں جتے بھی فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کی تنسیب کا کام بھی اب آبے پاک اتھارٹی کو دیا جائے گا جبکہ دوسری طریف طرف آبے پاک اتھارٹی نے فلٹریشن پلانٹس کو تحویل میں لینے سے پہلے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ بھی کیا ہے تو پنجاب حکومت نے فلٹریشن پلانٹس سے متعلق چار روز میں ریپورٹ جمع کرانے کا حکوم دیا ہے اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں فلٹریشن پلانٹس کی بہالی کا منصوبہ کیوں تاتل کا شکار ہوتا ہی جا رہا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ زین اللہابدین موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز ہیں زین میں آپ کو welcome کہتی مجھا گو لاہور میں کیسے ہیں آپ اچھا ہوں میں آپ بتائیں میں بھی بالکل ٹیک ٹاک زین یہ فلٹریشن پلانٹس کا جو مسئلہ ہے یا صاف پانی کا جو مسئلہ ہے یہ دن بر دن خراب ہوتا جا رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا مجھے بتائیے کب سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا منیبہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے نا جہاں پہ اس کو لوڈ شیڈنگ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے وہیں پر اس وقت شہر لاہور کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ پانی کی فراہمی بن چکا ہے اور بطور وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز پانی کی فراہمی پر ابھی تک بارہ سے زائد میٹنگز کر چکے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو اس کے بعد مختلف علاقوں میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی اور اس پانی کی قلت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ایسے مسائل اور بھی جنم لیئے جو کہ ادارے اس کو بروقت اس کی تشخیص نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ان مسائل میں اضافہ ہوا جس طرح کے جو ٹیویلز تھے وہ لوڈ شیڈنگ کے دوران بند ہو جاتے تھے ان کو چلانا ان کے لیے مسئلہ بن گیا جو ٹیویلز کے اوقاتکار تھے وہ اٹھارہ گھنٹے سے دس گھنٹے اور آٹھ گھنٹے پہ لے آئے پانی کی فراہمی مشکل ہوگی اسی طرح فلٹریشن پلانٹس فلٹریشن پلانٹس ایک ایسا پلانٹ لگایا گیا جو کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ صرف یہی سے صاف پانی مل سکتا ہے اب اس میں انکشاف ہوا کہ گزشتہ سات سو اکہتر دنوں سے مطلب دو سال سے زائد عرصہ ہو گیا ان فلٹریشن پلانٹ کی مرمت کے پیسے ہی کونٹیکٹر کو ادانے کیے کونٹیکٹرز نے کام بند کر دیا فلٹریشن پلانٹس کے جتنے ہی اندر مشینری تھی سپیر پانٹس سے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے فلٹریشن پلانٹس سے پانی بند ہو گیا اس طرح یہ ڈیفرنٹ جو مسائل تھے وہ بن کے ایک بڑا مسئلہ ہوا اور اس وقت شہر لاہور کے پوش علاقوں میں بھی اور جو دواہی علاقے ہیں وہاں پر بھی پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے اور اگر گرمی کے موسم میں لوگوں کو پانی نہ ملے تو ان کا برا حال ہو جاتا لیکن یہ حکومت اس طرح کی زیادتیاں کرتی رہتی ہے ان کو سوچنا چاہیے اس پر اب یہ فلٹریشن پلانٹس کو فال کرنے کے حوالے سے یہاں سے پانی کی فراہمی کے حوالے سے ابھی تک موجودہ حکومت زبزب کا شکار ہے کہ کس طرح اس کو چلانا ہے شہر لاہور میں مختلف جو فلٹریشن پلانٹس کو چلا رہی ہیں جس میں سب سے پہلے واسا ہے جس کے پاس 593 فلٹریشن پلانٹس ہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے ان کے پاس 206 فلٹریشن پلانٹس ہیں اور اسی طرح ڈسٹرگ گورنمنٹ ہے جن کے پاس 99 فلٹریشن پلانٹس ہیں اس طرح یہ کل ملاکے تقریباً ایک ہزار کے قریب فلٹریشن پلانٹس بن جاتے ہیں یہ پورے لاہور میں اور ان ایک ہزار فلٹریشن پلانٹس کی ذمہ داری ہی کوئی ادارہ لینے کو تیار نہیں ہے آپ اگر شہر میں سروے کریں یا جو لوگ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں وہ اگر اپنے علاقے میں دیکھیں تو جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا لگایا گیا 2016 سترہ کا فلٹریشن پلانٹ ہے وہ آج بند پڑا ہے کیونکہ 2016 سترہ میں اس کے اوپر کروڑوں روپے لگا کے پھر اس کو لاوارس چھوڑ دیا گیا کسی شخص نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اس کے بعد کوئی مینٹیننس نہیں کی گئی حتیٰ کہ منیبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کی مشینری بھی چوری کر کے لے گئے اور آج تک اس کو ہی نہیں پکڑا جا سکا نہ ہی اس کی مرمت کی جا سکی یہ 206 فلٹریشن پلانٹ کئی عرصہ سے بند پڑے ہیں کسی کو اس کا خیال نہیں آیا اب آگے دوسرے ذلعی حکومت کے فلٹریشن پلانٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 99 فلٹریشن پلانٹ ہیں ان میں سے فیصلہ یہ ہوا سابق حکومت میں کہ یہ سارے کے سارے فلٹریشن پلانٹ واسا کو دے دیے جائیں گے واسا ان کی دیکھ بال کرے گا واسا نے تین سالوں میں پورا ایک فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کر دیا باقی 98 انہوں نے ویسے کے ویسے چھوڑ دیئے وہاں سے بھی پانی کی فراہمی نہیں ہو رہی صاف پانی کی فراہمی انفیکٹ وہ چالی نہیں رہے تو انہوں نے لوگوں کو کیا پانی دینا اب آخری نمبر پہ سب سے زیادہ فلٹریشن پلانٹ رہے گئے واسا کے 593 جو کہ واسا دعوے دار ہے کہ ہمارا فلٹر خراب نہیں ہوتا ہم نے وہاں پہ سکوڑا سسٹم لگایا ہوا ہے اگر کسی بھی جگہ پہ خرابی ہوتی ہے تو ہم فور ہی اس کو دور کر دیتے ہیں اور صرف یہی فلٹریشن پلانٹ ہیں جو کہ ساپانی فراہم کر رہے ہیں یہ ایسا ہے یہ ان کا دعوی ہے اب اس کے حقائق میں تھوڑے سے آپ کو بتاتا ہوں اب یہ جو واسا کے فلٹریشن پلانٹ تھے ان کے 36 کروڑ روپے کی پیمنٹ کونٹریکٹر کو پینڈنگ ہے جو کہ انہوں نے ادھا ہی نہیں کی جب کونٹریکٹر کو پیسے نہیں ملے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا فلٹریشن پلانٹ کے اندر جو فلٹر لگے ہوئے ہیں جس کے ذریعے پانی کو فلٹر کر کے لوگوں کو دیا جاتا ہے ان کی مرمت کا کام نہیں کیا گیا تو دیکھنے کو اور کہنے کو تو وہ صاف پانی فلٹریشن پلانٹ دے رہے ہیں لیکن الٹی میٹلی وہ پانی صاف نہیں دیا جارہا کیونکہ ان کے فلٹرز ہی صاف نہیں کیے گئے نہ ہی چینج کیے گئے نہ ہی ان کے فلٹرز کے میڈیاز کو چینج کیا گیا اسی طرح اسی کمپنی نے بیشتر فلٹریشن پلانٹ پر کام کرنا بند کر دیا کیونکہ ان کو پیسے نہیں دے رہے تھے تو یہ کل ملاکے جو ایک ہزار فلٹریشن پلانٹ کی میں نے آپ کو یہ ردات سنائی ہے ان فیکٹ موجودہ صورتحال میں کوئی ادارہ ان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور یہ لاوارس ہو چکے ہیں اب جب حمزہ شہباز نے ان کی تمام میٹنگز کی اس کے بعد مشیر وزیراللہ پنجاب خواجہ مدسان کو ذمہ داری دی کہ فلٹریشن پلانٹ کو کسی بھی طرح فاعل کیا جائے لاہور کے باسیوں کو پانی دینا ہے انہوں نے ایک نئی نیا فورمولا بنایا انہوں نے کہا آبے پاک آثورٹی بنی ہے ان کو فلٹریشن پلانٹ دے دیں گے اب آبے پاک آثورٹی نے جب ایک اتنی لمبی فیرز دیکھی ہزار فلٹریشن پلانٹ کی انہوں نے کہا کہ ہم یہ فلٹریشن پلانٹ نہیں لے رہے جب تک ہم اس کا تھرڈ پارٹی آرڈٹ نہیں کرا لیں گے اب تھرڈ پارٹی آرڈٹ میں منیبہ یہ ہوگا کہ ایک ایک فلٹر کو جا کے چیک کیا جائے گا اس کی رپورٹ بنے گی کہ کیا یہ فعل ہے کیا یہ چلنے کے قابل ہے اس کا کیا کیا چیزیں چینج ہونے والی ہیں پھر وہ رپورٹ پنجاب حقوبت کو سممٹ کی جائے گی پھر اس کے اوپر کوئی اگلا ڈیسیجن ہوگا یہ ساری چار دن دیئے تو ہے پنجاب حکومت یہ چار دنوں میں یہ کام نہیں ہونے والا یہ ساری جو گفتگو ہے اس کے دوران گربیاں گزر جائیں گی اور پھر وہ سردیوں میں اس کو فعل کرنے کے حوالے سے سوچنا شروع کر دیں گے اس وقت جب شہر لاہور کے باسیوں کو اہل لاہور کو ہنگامی بنادوں پر صاف پانی کی فراہمی کی ضرورت ہے تو اس وقت یہ حکومت آ کے سوچ رہی ہے کہ کس طرح ان کو پانی کی فراہمی کی جائے تو یہ اس فلٹریشن پلانٹس کے اوپر لیکن آپ کو کیا لگتا ہے زین کہ یہ جو لیا گیا ہے فیصلہ کہ آبے پاک آثورٹی کو سومتی آ جائے یہ تمام تر جتنے بھی فلٹریشن پلانٹس ہیں یہ اچھا فیصلہ ہے اگر وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو آبے پاک آثورٹی جب سابق حکومت نے بنائی تھی تو ان کو ذمہ داری ہی یہی سومپی گئی تھی کہ آپ نے پنجاب بھر میں فلٹریشن پلانٹ لگانے ہیں چاہے کوئی بھی ٹکنالوجی کا استعمال کریں اور لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی کرنی ہے اب آبے پاک آثورٹی نے بھی کوئی ڈیڑھ سالوں میں صرف ایک جا دو فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں وہ بھی جو مخیر حضرات ہیں ان کی مدد سے خود انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا میں ذاتی طور پر اس فیصلے کے حق میں ہوں کہ آبے پاک آثورٹی کو یہ ذمہ داری سومپ دینے چاہیے کیونکہ ان کی ان کو سپیشلٹ ان کی سپیشلٹی یہی ہے کہ وہ فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے لیکن اس میں تاخیر نہیں بڑھتنی چاہیے کیونکہ جس طرح جو لاہور کا درجہ حرارت بڑھا ہے کل بھی پنتالیس جگری آج بھی یہی محکمہ موسمیات نے پیش کوئی کی ہے تو اس ذوران نہ پینے کو پانی میسر ہوگا نہ دیگر روزمرہ کے امور کے لیے پانی میسر ہوگا تو لوگوں کے لیے مسائل ہوں گے لوگوں کے لیے مسائل جو ہیں وہ دگنے ہو جائیں گے اور بڑھتے ہی جائیں گے ٹائم کے ساتھ تو اس لیے ہمیں فوری جو ہے کوئی نہ کوئی اقدمات اٹھانے کی فلٹر کا پانی پیتے ہیں ان کو ریلیف دیا جا سکے ہمارے ساتھ زین العابدین موجود تھے نمائندہ لاہور نیوز ہے زین بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور جتنے بھی لاہور کے واتر فلٹرشن پلانٹس تھے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کتنے خراب ہیں کتنے فال ہیں اور آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بننے والی ہے آپ ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں اس پر کے بعد ملک میں بہت حد تک کورونا وائرس پر ہم نے کابو پا لیا ہے تو سینما سمیت مزید جتنی بھی تفریحی سرگرمیاں ہیں وہ اس وقت بحال ہو چکی ہیں تو شائقین جو ہے میاری تفریح کے خواہاں بھی نظر آتے ہیں اور جو فلم دیکھنے والے ہیں ان کے لیے خوش خبری یہ ہے کہ ہدایتکار آتف علی کی فلم پری کے بعد اب خوف مزا اور محبت سے بھرپور دوسری فلم آ چکی ہے جسے کہہ رہے ہیں پیچھے تو دیکھو کہ نمائش کے لیے وہ تیار ہے اور فلم جو ہے سیونٹین تو اب جون کو ملک پھر کے سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی اور فلم کی کاسٹ میں ہمیں بہت اچھے اچھے ایکٹرز نظر آئیں گے جس میں یاسر حسین ہے آدی عدیل ہیں جنید اختر ہے نوال سعید ہیں سارا علی خان ہے اور ان کے ساتھ مزید بھی اور ایکٹرز ہوں گے جو اپنی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے اور اس فلم کی سٹوری کیا ہے یہ جاننے کے لیے اس فلم کی کاسٹ سے ہی ہم آپ کو ملوائیں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جناب سارا علی خان اور جنید اختر نے جنید آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں جاغل ہار میں اور سارا آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں کیسے آپ دو رہوں ملکو ٹھیک ہے ماشا اللہ ٹھیک ٹاک ہے سارا آپ بھی ٹھیک ہے سب سے پہلے سارا آپی سے بات کرنا چاہوں گی میں کیونکہ لیڈیز فرسٹ ہوتے ہیں مطلب دو لیڈیز بیٹھی ہیں تو سب سے پہلے لیڈیز ہیں تو سارا یہ اس فلم کا تھوڑے باگراؤنڈ بتائیں کہ کیا ہے فلم اور آپ کا اس میں کریکٹر کیا ہے یہ جو فلم ہے یہ نائنٹین سیونٹی ون کے ارہ میں بنی ہوئی ہے اور اس میں جو دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آرڈینس دیکھیں گے تو ان کو بہتر اس کا پتہ چلے گا کہ اس میں دو بہنوں کی سٹوری ہے اور اس میں پوری ایک لیسن دیا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے پاسٹ میں کوئی مستیک کرتے ہیں تو فیوچر میں بھی even after when you die to اس کے بعد بھی آپ کو consequences face کرنے پڑے ہیں اور میرا کریکٹر اس میں بہن کا ہے اور اس میں ایک responsible بہن مجھے دکھایا گیا ہے اور اس میں جو تھوڑا twist ہے وہ یہ ہے کہ ایک کریکٹر میں ہم آپ کو پریاں نظر آئیں گے اور ایک کریکٹر میں ہم آپ کو ایک خوفناک صورت میں نظر آئیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب اچھے ہوتے ہیں تو you look like a fairy اور جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو وہ پھر آپ مرنے کے بعد بھی اس کی سزا پاتے ہیں ایک چڑیل بن کر تو یہ اس کی سٹوری ہے دونوں ڈیمنشنز دکھائیں گی ہے کہ کس طرح تو جنید آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا اس میں کریکٹر کے آئے میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اس کے پہلے کا جو ایکسپیرینس میرا تھا وہ پاری کے ساتھ تھا اس کو میں نے نبھایا انہی دیریکٹر کے ساتھ اور یہ جو ایکسپیرینس ہے یہ بالکل ہی الگیا کیونکہ جب ہم ہورر کی بات کرتے ہیں تو ہورر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ خوف بہت اہاں تو اس کے اندر ہمارا کومیڈی سیکشن ہے ایک اگر جگہ پہ آپ کو ڈر اور خوف ہے تو اس کے چند لہمیں بعد آپ کو ہنسنا ہے اور ہنسنا بھی ایسے کہ مطلب آپ وہ پیشتہ سٹوری سب بھولو گے تو اچھی سٹوری ہے اور بہت اچھا ایکسپیرینس ہے بلکل سارے الٹس کے ساتھ سارے بھائی کے ساتھ آدھی کے ساتھ نوال کے ساتھ اور جتنے بھی کاؤس میں موجود ہیں سب کے ساتھ بہت اچھا رہا تو بہت اچھا کریکٹر نے بھی بھائیا تو کب سے اس کی شوٹنگ سٹارتی اور کب ختم ہوئی ہے اس کی شوٹ جو ہے وہ سٹارت ہی تھی میں ایک ہر سال میں کی تھی 21 میں بیفور کرونا کرونا سے پہلے یہ سٹارت ہوئی تھی اور ویدن 35 دیز جو تھا یہ شوٹ کمپلی ہو گئی اچھی بات یہ تھی کہ سب پنچول تھے ہم نے ایک کمیٹمنٹ تھی جو ہمارے ڈریکٹر تھی انہوں نے اتنے اچھے سا ڈریکٹ کیا ہم نے پنچولیٹی میں پنچولیٹی میں ہم نے یہ فلم 35 کم سے کہا گیا اور مجھے میرا بلکل فرسٹ ایکسپریئنس بلکل فرسٹ ایکسپریئنس میں نے بلکل یہ نہیں کیا میرا کوئی اور پروفیشن تھا تو اس میں سے ایک دن مجھے مجھے ایک کال آئی جس طرح اللہ تعالی رکھے مجھے جب وہ کال آئی تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا مجھے لگا کوئی پرانک کال مجھے کیسے میں نے کبھی کچھ اس طرح کیا ہی نہیں تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو جنگ جنریشن ہے جن کو لگتا ہے کہ کوئی سورسز ہوں گے تو آپ آگے آئیں گے ایسا نہیں ہے آپ کی لکھ ہے آپ کے دریکٹر کی نگاہ ہے آپ کو اس طرح سے دیکھیں اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میں اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کر کے آئی ہوں تو جو بچے لڑکے لڑکیاں یہ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ کر کے بھی آ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سٹڈیز چھوڑیں اور اسی فیل میں آ جائے تو یہ سب کو چاہوں گی کہ یہ مووی دیکھیں اور اس میں ایک سب سے اچھی اگزمپل تو یہ ہے کہ آپ پڑھائی مکمل کر کے بھی آپ اس فیل میں آ سکتے ہیں اور کسی بھی چیز کو اس میں آنے کے لیے انیشیٹیو لینے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ محنت ہی ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں کہ پہلے پڑھائی کرو تو اس سے میرے پیرنٹس بھی خوش کہ میں نے پڑھائی کمپلیٹ کر لی اور آپ کا بھی خوش اور ایک میرا پروفیشن ہے اور یہ میرا پیشن ہے تو میرے لیے تو یہ بہت اچھا ماشاءالاکس بھی دیکھتا ہے تو آپ کا بھی پیشن یہی تھا بالکل یہی پیشن تھا نہیں نہیں پیشن تھا اور میں اس کو نبھانا چاہتا تھا اور نبھا رہا ہوں اور آگے بھی نبھاؤں گا تو کتنی ایکسائیٹمنٹ کتنی ہے کہ اس کو لوگ آ کے دیکھیں اور آپ لوگ کے فلم ریلیز ہونے والی ہے میں ایکسائیٹمنٹ بہت ہے ہم بہت زیادہ ایکسائیٹڈد ہیں اور انشاءاللہ جب 17 کو موویی ریلیز ہوگی تو آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں اس نیوز چینل کے تفسر سے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہیں وہ سب اپنے فیملیز کے ساتھ جائیں کیونکہ یہ فیملی اورینٹیٹی مووی ہے بہت سہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مووی جو ہے ایک الگی میڈیم ہے یہ ایک بہت اچھی مووی ہے اسپیشلی جو کومیڈی اور اس میں نبھائی گئے سینس ہیں وہ بہت اچھے ہیں تو آپ یقیناً بہت مزہ کریں گے اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے اپنے ویکنڈ کو برباد ہونے سے بچائیں گے اور آپ اس مووی کو ضرور دیکھنے جائیں ضرور جی 17th of June کو یہ ریلیز ہونے جا رہی ہے اور ضرور آپ سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ بھی جا کے ضرور دیکھے گا اور جناب فلم پیچھے تو دیکھو کا ٹریلر تو آپ نے دیکھ لیا اور ٹریلر دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ تو چل گیا ہے کہ اس کی تھوڑی بہت جو سٹوڈی لائن کیا ہے اس میں کون کون سے اور ایکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی میرے ساتھ موجود ہیں جناب کومیڈین کہہ سکتے ہیں یہ کومیڈی کے بادشاہ کہہ سکتے ہیں اور ان کو آپ سکرین پر بھی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت آدھی عدیل موجود ہیں اور the gorgeous actress نوال سید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے نوال آپ کو بھی welcome کہتی ہوں جاگو لاہور میں اور آدھی آپ کو بھی welcome کہتی ہوں جاگو لاہور میں اللہ کا شکر ہے گرمی کھا رہے ہیں لاہور میں گرمی تو باقی بہت زیادہ ہے فریج میں سے بھی گرم ہوا نکل رہی ہے لیکن کراچی میں بھی اسی طرح کہ گرمی پڑتی ہے نہیں گرمی ہوتی ہے لیکن اس سے تھوڑی بہتر ہوتی ہے یہ بہت ہی گرم ہے یہ سردی بھی زیادہ ہے گرمی بھی زیادہ ہے موسم کی تو بھی بات کر لیں تو آپی سے نوال سٹارٹ کروں گے اس فلم کے بارے میں بتائیں اپنے کریکٹر کے بارے میں بتائیں اچھا دو بہنیں ہیں تو میں چھوٹی بہن ہوں اور جو 70's کا ایرا دکھایا ہے اس میں ہمارا اور میں آپ کو زیادہ بتانا بلکل نہیں چاہوں ہمیں پتہ چلے گا ادھی آپ کا کیا کریکٹر ہے میرا کریکٹر بلکل اچھا نہیں ہے بہت ہی گھٹیا آدمی ہوں اور میں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا میرا کریکٹر تو بہت برا ہے یہ تو ہمیں دیکھنے میں ہی پتہ چلے گا کیسا کریکٹر ہے اچھا فلم کی بات کرنیا فلم میں میرا جو کریکٹر ہے وہ میں اور یاسر ہیدرا بات کے دو لڑکے ہیں اور بس باقی کے لئے آپ کو پیسے خرچ کرنے باقی کے لئے ہم سب کو پیسے خرچ کر کے سنیما میں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا لیکن اوورال ایکسپیڈینس آپ کا کیسا رہا بہت مزے کا ہے میرے حساب سے جو میری چھوٹی سی ڈشنری دماغ کے اندر اس کے حساب سے جو ایکٹنگ کا پروسس ہے وہ فلم کرتے ہوئے ہی پتہ لگتا ہے کیونکہ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کیونکہ درامے کا پروسس ہی ہوتا ہے کہ دن میں اٹھارہ سین پندرہ سین بھی سین نپٹانے وہاں نپٹانے والا کام ہوتا ہے جلدی جلدی کبڑے پڑے آجائیں فلم میں بڑا ٹھے ٹھے کام ہوتا ہے سیٹ ڈیزائنر اپنا ٹائم لیتا ہے لائٹ والا اپنا ٹائم لیتا ہے ہر بندہ اپنا ٹائم لیتا ہے تو وہ پروسس بڑا مزے کا ہوتا ہے اس میں بڑا سبر چاہی ہوتا ہے اس میں آپ کو سٹمنا چاہی ہوتا ہے اس میں آپ کو اپنے موڈ swings روکنے ہوتا ہے I just love the process تو نوال آپ کا کیسے experience رہا تی وی سے یہ فلم تک جو جورنی تھی کیسی رہی تی وی اس میں کتنا difference ہے بہت difference ہے I would want to agree with Adi وہی 10 scenes کرنے 8 scenes کرنے ڈرامے میں یہاں پہ کونس آپ film I think it's juggles between both difficult ایسے کہ working hours and you have to remember everything اور اپنا 100% آپ کو ایک چیز میں دینا ہے لیکن ایک چیز میں ہی 100% دینا ہے آپ کو پندرہ 10 scenes یا 5 scenes نہیں کرنے دن کے but it is a wonderful experience مزا آیا اور I've learnt a lot لیکن اس میں کون سے زیادہ scenes وہ ایک پسند ہوتا ہے کہ یہ والا scene میرا بڑا اچھا گیا ہے اس طرح کی چیزیں جو شیئر کرنا چاہیں آپ ہمارے ساتھ اس فلم کے رلیٹی کیونکہ دونوں چیزیں بہت ڈفرنٹ تھی جب وہ جو ہورر والا ہے وہ بلکل دفرنٹ تھی اس سے پہلے بلکل دفرنٹ تھی تو میں چوز تو نہیں کر سکتی کیونکہ دونوں میں I got to learn a lot لیکن لیکن مجھے لگتا ہے کہ سارا کے ساتھ میرے اچھے scenes جو دونوں بہنوں کی کیمیسٹری ایک دکھائی گئی ہے اور اس میں ہے تو آپ کا یاسر کے ساتھ تو آپ کی بڑی اچھی bond ہے اور دونوں ہی ہمیں سکرین پر کومیڈی کرتے میں بھی نظر آتے ہیں اور ہمیں فلم میں بھی نظر آئیں گے باقی سب کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس دیکھیں میں اس فلم کی کاسٹ کو اس پورے پروجیکٹ کو بلیسنگ کہتا ہوں بلیسنگ اس طرح سے ہے کہ ہر انسان جتنے بھی وہاں پریزنٹ تھے تیس سالے پرچاس لوگوں سب بہت پوزیٹیف تھے کوئی ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی ایک بھی جس میں سے وہ بتیس دن میں ختم ہو گئی بغیر کسی چھٹی کے تو یہ اسی وجہ سے کیونکہ سب ٹائم پر سب نے بہت انجوئی کیا کوئی اس طرح نہیں تھا کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو میں سینئر میں جونئر میں تو یہ کرتا ہوں میرا تو یہ ایسا کچھ نہیں تھا سب دوسرے کو بتا رہے تھے اور سب اس بات کو accept کر رہے تھے کہ اچھا ہاں اچھا مشوارہ اگر ہم ان کو وہ کچھ کہتے تھے تو وہ ڈائریکٹر والا کیڑا نہیں تھا ان کے اندر کہ میں نہیں سنوں گا باپ نہیں بنو میرے ایسا نہیں ہوتا تھا وہ کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے ہاں چلو ایسے کر لے تھے تو بہت مزے کا پروسس تھا وہ 32 دن کا وہ ہم نے کیا پھر dubbing بھی بہت مزے کی تھی اچھا یہ ٹائم نزدیک آ رہا ہے نوال 17th of june کو یہ ریلیز ہونے والی کتنی excitement اور کتنا مزے آ رہا ہے کہ اس کو ہم جا کے بتا رہے ہیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ نے جا کے دیکھنی ہے یہ فلم ایک new genre ہے ایک ہمیں advantage بھی نظر آ رہا ہے disadvantage بھی ہے horror plus funny بھی ہے یہ سارے elements اس میں ہمیں نظر آئیں گے بالکل nervousness زیادہ اس لئے کیونکہ لوگ experiment نہیں کرنا چاہتے cinéma جا کے they want to watch what they want to watch if there's something new if it's a new story if it's a something different they wouldn't want to watch it until and unless they're not paying for it تو nervous میں زیادہ ہے لیکن I'm also very happy I'm not I'm not thinking about the outcome مجھے یہ ہے کہ پہلی film تھی بہت different story تھی اور اچھا experience رہا بہت نئی چیزیں تو I'm happy I want to stay content with that اور میں آگے نہیں سوچیے اور ہم سب اللہ میں سے دعا کر رہے ہیں کہ پیٹرول کے پیسے تھوڑے سے کم ہو جائیں تاکہ ہماری سنگی لوگ دیکھیں ایسا ہوں تین ہزار پیل لیڈر پہ سترہ تاریخ تک تو کم ہو جائیں پیسے تاکہ لوگ پہنچ جائیں وہاں تک لیکن جاتے جاتے کیا کہیں گے آدھی آپ جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ بس سترہ جون کو فلم جو ہے وہ آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ سب لوگوں نے دیکھنی ہے اور کیوں دیکھنی ہے یہ فضول کے سوال نہ پوچھا کریں ہم کیوں آپ کی فلم دیکھنے آئے نہ آپ لوگ میرے سے کھاتے ہیں نہ میں آپ سے کھاتا ہوں تو انسان کے بچے بنیں ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے آئیں انچوئے کریں گھر جائیں اس میں کوئی سبق نہیں ہے کوئی زندگی نہیں بدلے گی تو بس مزے کریں جھولے جھولے بلکل ایسا ہی ہے اور اپنی انڈسٹری کو ہم لوگوں نے جنا فعل کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے ہم ہی اگر سپورٹ کریں گے تب ہی ہماری انڈسٹری بوسٹ ہو سکتی ہے اور ہمیں ہی سپورٹ کرنا ہے ان لوگوں کو ہمارے ساتھ نوال سعید اور آدھی موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اور آپ بہت اچھا شو کر رہی ہیں اور آپ کے پیچھے جو بیٹھی ہیں وہ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں مجھے آپ نے اجازت دینی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھی گیا جناب اب کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ